میں دوسرے ممالک میں گئی اور وہاں پر مجھے وہ خواتین ملی کہ جو نئی مسلمان ہوئی تھی میں جب ان کی کیفیت دیکھتی تھی آپ یقین کریں ان کا اسلام پر عمل دیکھتی تھی ان کی اسلام سے محبت دیکھتی تھی ان کا اسلام سے متعلہ دیکھتی تھی میں حیران رہ جاتی تھی اور مجھے اپنی خواتین پر حیرت ہوتی تھی کہ ہمیں we are birthly muslims سب کچھ ہمیں برت مل گیا ہمیں تو سوغات میں مل گیا اب ہم مسلمان ایک میرے جاپانی دوست وہاں بنی آپ یقین کریں میں جب پاکستان آنے لگی تو اس نے مجھے کہا فاطمہ تمہارے گھر میں سب مسلمان ہیں میں نے کہا ہاں اب ہمارے لئے تو ایک عام سی بات تھی ہم نے تو کبھی اس بات پر غوری نہیں کیا تھا میں نے کہا ہاں مجھے تو ایک عجیب سا لگا اس کا سوال وہ بچاری رونے لگی کہنے لگی میرے گھر میں سب مسلمان نہیں ہیں میں تو ادھر سیریہ آئی تھی جا میں امویہ کو دیکھا میں نے اتنی بڑی مسجد دیکھی مسجد میں آکے مجھے سکون ہوا میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا جب میں نے اسلام کو پڑھا اس میں عورت کا مقام پڑھا اسلام پڑھا تو میری اسلام سے محبت ہو گئی میں ایمان لے آئی کہنے لیکن میرے گھر میں کوئی فرد بھی مسلمان نہیں ہے میں اکیلی مسلمان ہوں میری امی اپنے گھر والوں کا سب کا لگ پکاتی اور میں مسلمان ہوں میں اپنا پسند کا پکاتی ہوں کیونکہ جو وہ کھاتے ہیں وہ میں نہیں کھا سکتی یعنی اس کے اس لہجے میں اتنی حسرت تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں پھر اس نے مجھے حسرت سے پوچھا تمہارے وطن میں مساجد ہیں تم وہاں جاتی ہو آزان سنتی ہو میں نے کہا ہاں اللہ کا شکر میں تو اب ہمارے لئے یہ عام سی باتیں اس نے کہا میں جب اپنے وطن چلی جاتی ہوں میں ترستی ہوں کہ میرے کان میں آزان کی آواز آئے تم وہاں ہجاب کر سکتی ہو تم وہاں مسلمان مسلمان مسلم بریس پہن سکتی ہو میں نے کہا ہاں کہنے لگی میں جاپان جاتی ہوں اتنی محنت سے کام کرتی ہوں اور وہ بہت بڑی آفیسر تھی اس نے کہا میں اتنی محنت کرتی ہوں اور پھر فلوس جمع کرتی ہوں پیسے جمع کرتی ہوں پھر جب کچھ پیسے جمع ہوتے ہیں تو پھر شام آتی ہوں سیریہ آتی ہوں یہاں پہ کرایہ کا گھر لیتی ہوں اور تعلیم حاصل کرتی ہوں لیوں کی اور ہمیں یہ ساری چیزیں مفت ملی ہوئے ہیں ہمارے کانوں میں ازان کی آواز آ رہی ہے اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے درمیان رکھا ہے شکر ہے اللہ ہم صرف یہی کہنے والے نہیں ہیں کہ ہمارے امی ابو مسلمان تھے اے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے دادی دادا نانا نانی ہمارے آبابی کیوں نے مسلمان اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم ہر طرف اسلام کی بہاریں دیکھتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے ہم مسلمان ہونے یہ کہتے ہیں امپاور عورت کو امپاور کر دو اللہ ایک عورت کی آپ نے وہ دیکھی یہ ایک عورت کا امپاور ہونا جو اسلام اس کو کرتا ہے کہ جب اگر وہ بوری بھی ہو جائے تو اسلام اس کے بڑھاپے کو کیسا سیکیور کرتا ہے کہ اگر اس کے چار بیٹے پانچ بیٹے اللہ وہ کتنے عدب کے ساتھ اس کے پاس بیٹھتے ہیں اممہ جی اممہ جی کہہ کے اس کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں اممہ جی اممہ جی کہہ کے اس کا عدب کرتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں اسلام میں عورت کتنی سیکیور ہے اسلام کتنی عورت کی نگہ داشت کرتا ہے کہ بڑھاپے میں اس کے وہ جوان جوان چار پاچ بیٹے ہو وہ ان کی ملکہ بنتی ہے اور وہ اس کے بادشاہوں کی طرح وہ جو ہے نا بلکہ غلاموں کی طرح کہہ لیں کہ اس کی خدمت کرتے ہیں چاہے وہ ملک کا صدر ہو چاہے وزیراعظم ہو چاہے بہت بڑا عالم ہو چاہے بہت بڑا انجینئر ہو چاہے بہت بڑا ڈاکٹر ہو اپنی ماں کے پاس جاتا ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا ماں کا بیٹا ہوتا ہے جو عدب سے اس کا ہاتھ چومتا ہے اس کے سامنے بیٹھتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے اتنا اللہ نے اس کے بڑھاپے کو سیکیور کر دیا کہ اس کے لئے سب سے زیادہ اس کے لئے وہ کیا رکھ دی اس کی ماں کے رضا میں رکھ دی جنت کی بشارت یہ اسلام ہے پھر بیوی بنا کر بھی اس کو کتنا امپاور کیا کہا کہ اگر مرد وہ ہے وزیراعظم باہر کا تو عورت گھر کی ملکہ ہے اب آپ دیکھیں نا عورت گھر کی ملکہ ہوتی ہے پورے گھر کا نظام عورت کی مرضی سے چلتا ہے جو لانا ہے جو کرنا ہے اولاد کو کس طرح پالنا ہے پورا دن اپنے گھر کے معاملات کو کیسے ڈیل کرنا ہے کیا پہننا ہے کیا کھانا ہے مرد کو بیچارے کو کہاں پتا ہوتا ہے اس سالے نظام عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے کتنوں ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے ہمیں کتنا حصار عطا کیا ہے مضبوطی کا ہم سے زیادہ الحمدللہ اپنی دنیا میں مضبوط اور حفاظت میں کون ہوگا ہاں اس وقت ہم میں حفاظت ہوں گے جب ظاہر ہے ہم نے اپنے اس حصار کو توڑ دیا یعنی اپنے مسلمان ہونے کے احساس کو نہیں سمجھا اور خود ہی اپنی ہم نے خرابی پیدا کی اپنے اندر ظاہر ہے جو عورت خود ہی اپنے حقوق کو نہیں جانے گی کہ اللہ نے اس کو کتنا مضبوط کیا ہے اگر وہ بچوں کی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتی ہے اور ان کو دین کے راستے پر چلاتی ہے ان کو وہ صرف ایڈوانس بنانے کی فکر نہیں کرتی ان کو صرف وہ دنیا ہی کی تعلیم کے در پہ نہیں رہتی میں اس کے خلاف نہیں والحمدللہ میں خود کالیج اسکول اور انیورسٹی سے وابست ہوں لیکن کیا کہ ہمیں اس کو دین بھی پڑھانا ہے یہ بھی بتانا ہے بچے آپ مسلمان ہو آپ کا تعلق آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت اپنے نبی کی ہونی چاہیے پھر اس کو یہ بھی بتانا ہے یہ بھی سکھانا ہے تو اسلام اتنا پیار ہے جس نے ظاہر ہے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ اس کے اندر دین بھرنے کی بھی کوشش کی اگر وہ اس کو اسکول بھیجنے کے لیے ایک ساڑھے تین سال چار سال کے بچے کو اٹھا سکتی ہے تو اس کو نماز پڑھانے کی عدد ڈالنے کے لیے بھی اٹھا سکتی ہے اگر وہ اس کو ہومورک کروا سکتی ہے اور اس کے ہومورک کے لیے وہ ٹیوشن رکھ سکتی ہے تو وہ اس کو قرآن پڑھانے کی فکر بھی کر سکتی ہے اور صرف قرآن پڑھانا نہیں ہے قرآن پر عمل کروانا ہے موسیقی